جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار کمالات و مشروع ایک عجیب کمال یہ کہ حضرت و فرمومت قیامت تک کیا کیا ہوگا اور کسی نبی نے نہیں کہا نبی سیری خودہ اس نبی نبی سیری تم یہاں سورس آف علم سورس آف نالج اللہ کی ذات یعنی انبیاء پر جو علم آتا تھا وہ خدا کی طرف سے آتا تھا کیونکہ نبی شنہ آسان کے سنشیہ گیرت تمشنہ آسان کن کتاب میں پورمت تمشنہ آسان کے انسان سے حشمت تمشنہ آسان یہ وہاں سورس آف علم بزری وہی تو نبی کے پاس علم آنے کا ذریعہ اللہ کی ذات ہے تو ہر نبی کے پاس جو علم آتا تھا وہ اللہ کی طرف سے آتا تھا مگر کہن نبی شنہ یہ فرمومتہ ایسے قیامت تک کیا ہوگا صرف جناب رسول اکرم ساتھ بس حضرت و فرمومت قیامت تک کیا کیا ہوگا اور سوچو بٹ بائی بٹ بلکل محسوس شکا تھا حضور چھے پنیس دورت میں وہ چھان پھالین دورت میں کیسے یہ پت کرو بیان پھالین دورت میں کیسے یہ اچھ بے شمار مثال تمہاں مثالاں مجھے بالکل تاز ویسار جیس ونگ کس چلانچے ونگ کے نصر اللہ اکبر میں کوئر رات ہی بچاس میں تمہیں سے یہ حدیث ہانڈ کہت کا جائے چھو بچاس دنس سواری کریت حدیث کہت کا جائے چھو بچ بچ کتاب چھے تابرانی بائی حقی مجموع زوائد کتاب تبن کتابر مجھے حدیث کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ وقت یہ مرد کرن مردن سے نکا زائین کرن زائین سے نکا یک تفیر رجال بر رجال و تک تفیر نسا بر نسا مرد سے کرن مردن سے زائین کرن زائین سے یہ فرمو سودہ شایتوری برمورت جناب رسول اکرام تنویز فرمو دنیا میں کہیں اس وقت اللہ کی نبی دیئے فرمایا تم برون شاہ قوم و اسمت سو قوم چھوڑی فنہ آمد کرنا قوم لوت سو تم خرصیری ختم تو ہونا فرد بجونا سو ملکو یہاں فنہ کرنا تاچو قرآن کریم بیان فرما کہ فلمہ جا امنا جالنا عالیہا سافلہا تاچ سیر تھی ملکس قرآن تعلق پیٹ یہ شاہ قوم و اسمت حدر لوت علیہ السلام کی قوم ملک شام و اسمت تا جائج ہونا صدوم تا جائج ہے اسمتیم انسان قوم لوت کی پاپولیشن تقریبا پانچ لاکھ مرد مردن سے بد کری کر رہا لوت علیہ السلام بار باری من سمجھا اتا تو ان رجال شعبات و مندر سا تو یہ کیا حقوم ہوتی ہے مرد مردن سے بد کری کر رہا یہ کیا ہے میں تمہیں سکھنے مانا لوت علیہ السلام حکم ست سال کی نیر پاہ نظر دیدنے پوتکو اگر سے نظر پاہ تاچھو چی خطر ٹھیک لوت علیہ السلام نکل گئے کھانداری چیتا مسیر بار کھانداری ہز بیسکری ہومن سیت ٹھیک سچے بوڑ پکا پاہ تے دیوان ناظر بے بوڑ پکا پاہ دیوان ناظر لہذا نتیجہ آؤ سیت آئی ہومنی سیتلا پیٹر سمان لوت علیہ السلام درائے پاننٹیم کیا افراد ہے تو باقی پور ملک اس پڑا پور ملک آؤ فانہ کرنا اور فانہ دہا اسکن کرنا کہ پورا ملک پورا ملک حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھایا بلکل سیم اتھائکن اسکن کا انسان پلیٹ تولے پلیٹ تولے شیشو پلیٹ تولے لگائے زمین اس پر تادکسن پیس جیتا ہے کہ انچو جبریل علیہ السلام اسلام پور ملک تلمت نوک اسمان اس پر دیو تک بوند دے لیت پڑ گو کانین ہون رود فلمہ جالنا آلیہ صافلہ وامترنا آلیم ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی اور عجیب کہتے کہ تیم کا انچو وینکنس ہے تیم موجود اور کرہن کا انچا تیچن کو ہے آبادی وینکنس دے مقلو سکوم مگر ام باوجود جناب رسولی اکران سازوں میں فرمتا وقت ہسے یہ کہ دنیا میں یہی ہوگا چونکہ اس وقت ساری دنیا میں یہی مینہ چل رہی ہے حتیٰ کی خبر تجھو پتاکے نا کہ وینکنس کو کوٹس مجھتے بحاث چلا کہ یہاں سے کرو یہ تھی چھیک سلام محمد الرسول اللہ کو حضرات تو یہاں چھو دوڑ ساز وری برونٹ فرممت یہاں چھو محمد الرسول اللہ نبی صادق گوئے شکو اے دنیا کے انسانوں بوجھو سین نبی صحبو چھو دوڑ ساز وری برونٹ فرممت یہ تو یہ آزکاران چھو یہاں سے کیسے چنانچہ تمام یورپین ممالکن محشو قانون بینیت مرد اگر مردن سے نکا کریں چنانچہ ہوں جرو تم سے گیس کیا مگر اکلوں پر پتھر پڑ گئے اور لوگ کر رہے ہیں اور قانون بن رہے ہیں حتیٰ کہ اقوام مجھے دیت محشو باز چلا ملکن محشو میڈیا بھی لگا ہوا ہے قانون بن رہے ہیں لیٹرچر چھپ رہا ہے ادارے بن رہے ہیں فورم کام کر رہے ہیں ٹھیک شا میڈیکل چھویں بھدلا ہونا سچے نبی نے چودہ سو سال پہلے بیان فرمایا تھا ٹھیک شا گویا ہمارے نبی نے قیامت تک پیش آنے والی تمام چیزوں کو بیان کیا ہے یس چیز مدن ادر تائد ونکش ایس سمجھن کہ سین نبی صحبہ ایس متلک کیا فرمو ایس متلک تا فرمو فرمو جناب رسول اگرم ساتھ سن اخ وقت ہے سی ہر انسان اس کوشش کرنا میں گز پونس یون حلال یا حرام تیمک نہ بس پونس گس یون امن الحلال امن الحرام ٹھیک حلال آئے یا حرام اس کی پروانی ہر انسان کی کوشش ہوگی پونس گس میں زیادی یون آج جیل پانی سو سائیٹی میں جیس نبی جگمی زیاد بشتا دفتروں میں کورپشن دکانوں میں ملاوٹ ٹھیک فراد سکنڈل گھروں میں پراپٹی کی غلط تخصیمیں چوریاں اور کیا کیا ہوتا ہے الامان الحفیظ تصور تحق نہیں انسان کرے یمیز اس سانانچو کہ حرام ذریعے سے دولت کمانے میں کیا کیا لوگ کرتے ہیں اور کس کس طرح سے کرتے ہیں چوریاں کس طرح سے فراد کس طرح سے چالان کس طرح سے اور ساری دنیا میں ساری دنیا میں مسلم موالک میں بھی غیر مسلم موالک میں بھی دولت جمع کرنے کے تاسمہ چاہ حکمران تھے تاسمہ چاہ عوام تھے تاسمہ چاہ نسلیہ طبقہ ہر طبقہ بس پیسہ آنا چاہیے حلال آئے یا حرام اس کی کوئی پرواہ نہیں بس پیسہ آنا چاہیے ہر ایک کی دور یہ ہے پیسہ آئے اللہ اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چک کر رہا ہوں سوسائٹی کچھ ہوا اس مسلم اور چک کرنے کوشت ہوں عجیب عجیب انداز جگہ ذہن اس مسلم تھا اس کائنات میں نبیوں کے بعد فاروق عاظم جیسا انسان پیدا نہیں ہوا ہے اس کائنات میں نبیوں کے بعد فاروق عاظم جیسا انسان پوری انسانوں میں پیدا نہیں ہوا ہے اور یہ دعویٰ شکر میں تک بڑھ مصنفن مولانا شبلی نومانی تمشی کتاب لیشمت تاک کتاب مشروب سے لاسٹ ٹک اس پیجز پیٹ لے کان کہ میں دعویٰ کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں پوری انسانی تاریخ میں فاروق عاظم جیسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا ہے واقعتا فاروق عاظم سوچنا ایک کتاب انسانی تاریخ کے سو بڑے آدمی انسانی ہسٹری میں سو ان سو بڑے آدمیوں میں سب چوز کرنا ہے تاثمہ چیزیات پانتا ہوں انگریز صدیقہ تھا اینی انگریز ٹھیک چا بار ایک چھتا ایسا اصل چیز کورمت کہ سٹاٹ چھتا کورمت جنابی محمد رسول اللہ صاحب گوانڈی کس نام رس بیٹا حالان میں سوچ انگریز سمجھے لکھ موتی کہ ممکن چو میں کرنے لوگ سوال چاہے کیا جو انہوں نے سو ناؤ گوانڈنے کینس نام رس بیٹا تاثمہ چاہے والا سوچی یورپین ساہکے کہیں یورپین انسان سو ناؤ گوانڈنے تھی اینیت ساہیسے کرسچن ساہکے حضرت ایسا لیسا ہم سننا گوانڈنے تھی اینیت ساہ اگر سکالر رائے سے سکت مگر نشتہ ایسا لیسا سننا ہوتا ہے محمد نا سائنٹس نا فلسفر نا آثر نا رولر کسی کا پہلے نہیں لیا حالانکہ تمام بڑے بڑے سائنٹسٹوں کا نام اس نے لیا تمام یورپ کے بڑے بڑے رولروں کا نام اس نے لیا تاثمہ چلتے ہیں تاثمہ چرچلتے ہیں نیپولین بوناپار کارل مارکس انجلیز سٹالنگ گارجی حکمران فلسفر سائنٹسٹ سائنٹسٹ مگو نیوٹن ٹھیک یا آئنسٹائن سیری چین ایمیت مگر گرن نکس نمبر فر محمد و رسول تب چھپت وجہ لیوکم کہ انسانی تاریخ میں محمد سے زیادہ کامیاب انسان کوئی بھی نہیں ہے محمد سے زیادہ باکردار انسان کوئی نہیں ویچوشن تمام انسانوں مسلمان کہتا ہے احمد احمد کہوں ہی مسلمان صرف اق فاروک آزم فاروک آزم وہ انسان ہے کہ فقیر زند فقیران زندگی گزاری اور اپنے زمانے کے دو سپر پاور تاکتوں کو فنان کر دیا یقین قیسر اور قسرہ فنان کر دی کس نے فاروک آزم نے ٹھیک اور خود گڑڑی پہنٹے تھے گڑڑی سینمیت پالا فاروک آزم تو فاروک آزم رضی اللہ عنہ چک کر رہا کہ سوسائٹی کہاں پہنچی ہے پہنچی ہے پھر جنگل میں جیسے پکاں پہنچی ہے پہنچی ہے پہنچی ہے پہنچی ہے پہنچی ہے پہنچی ہے فاروک آزم کے نزدیک دمس ہے بایہ بہت بس ہے بسیس مسافیہ بسیس مسافیہ ساو جو کارتو دو آدمیت دیتا سو شس فنان جنوب ساوش انمی ملک شو مزینہ شریف اسم تمسین اجاز وارا کس کن ہے پہنچی ہے سا بینے پونس میں بینے ساوش بہت دو آدمیت دو آدمیت چمپا نہیں ساوش ہوں دو آدمیت مجھے دود ملے گا تم کو پیسہ ملے گا پاتا ساکت سا ملک آگر سا پھلے نہیں ساوش کوت گئے ساکھے رام ہون بیڑیا تو کھاتا ہی رہتا ہے یہ شکر شو جواب دیتا امیس پاتا ہے شفارو کے آزم جناب بو آزاز بو آزاز ملک اس ون بو ساوش کے رام ہون پیٹر ملک میں پوچھان چاہے مجھے جواب دیم با فارو کے آزم نے کہا الحمدللہ یہ سایے الحمدللہ کرو ہم اس کو شاکھ یوں کوس ام کیا اس کو الحمدللہ گرز یہ کہ دور وہ ہے جس میں ہر انسان کی کوشش پیسہ زیادہ سے زیادہ آئے حلال آئے یا حرام آئے اس کے پروانے امیس پیشن گوئی ہے جنابی رسولی اکرم ساسل ہر انسان چک کرے آپ کے بعد جو دولت ہے وہ کیسے ہیں دکاندار کریں بار بار چک میان بیزنس کیش ہے آتما مسکن جائے فراد آپ اس قسم کری تو غلط چیز کنون کیا اس فرمو جنابی رسولی اکرم ساسل ایک بیزنس میں انچوں سو اس قیامت دور نبی انسیت ہے ایک بیزنس کرنے والا وہ ہے جو قیام آر کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا دنیا میں بیزنس میں اتنا اونچہ مقام کون دے گا تمہیں وہ تو محمد رسول اللہ سالسان فہم ہے سچائی دیانت داری کے ساتھ بیزنس کرنے والا بیزنس میں قیام آر کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا بغاری میں حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہدہ امانت دیانت بغیر ملاوٹ صحیح ریٹ کرت بیزنس کرنے والا ہے اس قیامت دور یا نبیوں کے ساتھ ہوگا یا صدیقوں کے ساتھ ہوگا یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا سویر میں سامرہ پر گئے صالحین تو ہوں تذکر ہے آونا آونا دا گو عام صالحین سے زیادہ اونچہ مقام اس بیزنس میں ان کا ہے لیکن دویم حدیث پاک چوہتا تو فرمو التجار یبعصون یوم القیامت نعرہ بیزنس کرنے والے سارے جہنم میں جائیں گے اللہ من بر رہ مگر بچان تم یہ ہنزیز یہ ہنزیز بیزنس دیانت امانت سوری کیا ہے ہر بیزنس میں میٹر لگا کے دیکھے کہ میں آمدنی عشاء حلال کی نہ ہرام تفتہ رمجی ملازمہ چاہے تم کوئنٹی ڈیپارٹمنٹ چاہے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ چاہے عوامی ڈیپارٹمنٹ پرائیویٹ ادارے یا ہن ہر آج بھی چک کر کے دیکھے میں جو کما رہا ہوں وہ کیا ہے ہسپتالوں میں کام کرنے والا میڈیکل سٹاپ اوپر سے لے کے نیچے تک چک کرے وہ کیا کر رہا ہے ساری صورتحال چاہے سوچھو ڈاکٹر یا ہم سن کنسرن چو میوان بیمار گو سٹھیک گسو اور سوچھو ڈاکٹر یا ہم سن کنسرن چو میں گو سپونس بارن یہ ماری آگ ٹھیک گیا میں چو نہ سکیں ٹھیک وہ بھی ڈاکٹر ہے جو چاہتا ہے میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے بجے پیسہ ملے یا نہیں اور یہ وہ ڈاکٹر بھی ہے اسے ہم سن سکر سے یہ ٹیسٹ کر یہ ٹیسٹ کر یہ ٹیسٹ کر یہ ٹیسٹ کر یہ سر ہی ٹیسٹ ہم سکرنا ہوں اس لئے تاکہ امیش آسن کمیشن رات جنابیوانا سچو ڈاکٹر امیش آسن کمپنی فراڈ کمپنی سا شیس وانا سون دوا پکنا یود یلسو یود پکنا رات ہیو اس میں اکھا دوست وانا تو پھر جناب رات میں تشوہ مانا کہ میں ہر شب ڈاکٹر دوست ڈاکٹر سابن وان میں چیز ہم عمرہ کرنے میں دبا ساید 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 نماز تھا پران تو عمرہ کا پہر تو پھر جناب کمپنی والوں میں عمرہ ٹکٹ سوز کہتی ہوں دوا چو میں چلو مل بونکن دوا چو فراڈ ہر انسان سوچے جو کمارہ ہے وہ کیا کر رہا دفتروں میں جو کام کرنے والے وہ دیکھیں کمائی کیسی آ رہی ہے بازاروں میں جو کام کرنے والے وہ دیکھیں کمائی کیسی آ رہی ہے حرام کمانے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں اور حرام سے بچنے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں حرام سے بچنے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں میں نے شاہو لڑکا لڑکا شکل زاناں بناو چھنے یاد اور گلتی بوستان چھو مشفورن یاد بھی ہوا چھو لڑکا ایسا ہی سفر کرنے والا ہے جو اس کا ایسا ہے ایسا دیوٹی سیلری ڈیڈ بناوی یہ جو اس کا ایسا ہے ایسا اس نے کہا دلو فراد کرنا تلو فراد کرنا سکو ہیں وہ ایسا رو پہو ہے فراد کرمو ایسا کرمو ہے ٹھیک سیکنڈل کو فار تو کورو گرفتار چھو واین گرفتار کی موڑا لیم سن ٹھیک شا چھو کب اس کو واری احشاک بدنائی تی گئی ہے شاکتی گوز پیٹھوز بیمار تھے آسی جیلس مکو ہم اس ہارٹ ٹی تو موگو تھے ٹھیک گو مریت لڑکہ ہم سنچو اس درخواست دیپارٹمنٹ اس کہ جناب میں میلو سکنڈل کرمو وہ ترے لاس رو بھی کوتا تو سپوس کرتو تو ریکاور اور ابے علاوہ گر کے ہیں جی پی فانچو سو جی پی فاند دیتو ہمیں یہ ہم چو درخواست دیپارٹمنٹ ویلچز خبر کرتا ہے ریت باکی نوری باچس کہ چین میل چکر میں سکنڈل اس ہکنڈل سو پوسٹ ریکاور کرتے کہا سو چھو ممت ابتہ تو ہوں جو جی پی فانچو سنی ہوتے لڑکو چھوانا بوراٹن توتامی جی پی فانچ جو دانبو شاہ راست پرس ہے بہکای جی پی فانچ ریٹس کنڈل کیا ہے دیپارٹمنٹ چھوانا تمہارا باپ مر گیا اس نے جو فراد کیا تھا اس فراد کا پیسہ ہم اسے وصول نہیں کریں گے اگر وہ زندہ سے تیلکر ہاؤس و وصول جی پی فانچ جو ہے وہ اس کا نہیں ہے جی پی فانچ وارثوں کا ہے لہذا آپ لے لو میں تمہارا بہیکیں نہیں کی ہی میں نے بکب گرگن مولوں چھو کیا یہ قانون میں کوئی ایک سی بڑی سا افسرہ فون سوچھ زندہ ہے وہ نہیں مگر ریٹائر میں تمہارا باپ مرنے والا مر گیا اس کا جو سکنڈل تھا اس سکنڈل کی بنا پر اس سے پیسہ وصول کے نہیں کیا اور پتہ جی پی فانچ جو ایسی من ایشو سو گھر آپ یہ لڑک میں تمہارا باپ مرنے والا چیز بہت سے آخشو چینیس میلسون کردار بے آخشو چون کردار چینیس میلسون کردار چون کردار چون کردار چون کردار چون ایسٹی ایک سی گھرات مجھ سے کردار میرے بھائی ہر انسان میٹر لگائے اپنے آپ کو کہ میرے پاس جو کمائی کا سورس ہے وہ کیا ہے اور ہر انسان میٹر لگائے اپنے آپ کو کہ میرے گھر کی جو پراپٹی ہے وہ کیا ہے کہ فرمو جنابی رسول اکرم سلسمو اب وقت تحسے ہر انسان کی دوڑ ہوگی پیسہ آنا چاہیے حلال آئے یا حرام بس آنا چاہیے پیسہ اور آخشو چبازے عجیبتی فراڈ فراڈ کرنے والے بھی عجیب فراڈ کرتے ہیں اور حرام پیسے اسے بچنے والے بھی عجیب طرح سے پیسے بچتے ہیں میکور لڑکن فون اس میں وانا محض ہوت جیکٹ پٹری مال پٹری پرچاسن تھیم جیکٹ محض ہوت جیکٹ پاتہ اس بگار موہشہ میں وانا دبن ہے پھرال کر جانے استعمال بچھالا نہیں کیا پاتا یہ کاسون اس میں چک کیوں تا ایسے پاک کرون اثر پٹن پات کر جانے استعمال محضہ دیت چاندہ ناظرات عجیب اتفاق سو کہ جیٹی مسجد رائے ترساز ڈالر پٹری مال چمی حتموت جیکٹ چاندہ ناظرات ڈالر اور ترساز ڈالر حساب کرو تو یہ پانے سمجھو کوتا ایسے ٹھیک شاید آخ ڈالر ہے شیطن ستن روپیر یا شیطن نمتن روپیر ترساز ڈالر مجھتو کوتا راکم بنیو ٹھیک چھنا امیشیم ترساز ڈالر چاندہ ناظرات چاندہ ناظرات کس کنائے آسران چاندہ ناظرات مجھتو کوتا ایسے ملکن 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 چیز ہیوان چیز دونسون دونسون راتان کروک استعمال پا تکوی آتا فیشن چیز درساز ڈالر درساز ڈالر پچاس انتیم غریب کیا انسان چیز درساز ڈالر بنامان چیک بندل انان چیز یوار یا چکنا چاندہ ناظرات چیز تبلیگوارن یا مولوین چیز چاندہ ناظرات چاندہ ناظرات بگرگیاں تول کسا کمیت رایا خواق واشی ماشین پچاس انتیم خٹ کارا پچو بشان ایدرائی تیز بی گھرسان چیز ہمیش انگریز شکومت پونسو ماشین ایم چند تات چاندہ ناظرات جنگو پونس پاکا پاکا بوت یہ مستان اس سوال کروک کہ یہ ترسال ڈالر چاہ میں نے کہا تو حلال کی نہ حرام میں نے پس میں مانتا گونٹسا سکم کرنخ مجبور یہ پرسند کاثر حرام سے بچنے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں اور حرام کے ذریعہ پیسہ جمع کرنے والوں کے واقعات بھی عجیب ہیں اس سے پراثت اور اگر سکندل توجی بوجو تو ایسے پاان تھی وش مٹتی تھی ایسے شاساں وشاں کیا کیا سکندل ہوتے ہیں حرام ذریعے سے پیسہ کمانے والوں کے لیے تاثمہ شہسان دکاندار تھے تاثمہ شہسان ملزم تھے تاثمہ شہسان افسر تھے ہر طبقہ شامل ہے حتیٰ کہ دین کے نام پر بھی لوگ غلط پیسہ جمع کرتے ہیں یتیم خان چنکنین ہے والوں سے پونس کرو یتیموں کے نام پر رہتیم خانہ کئی نہیں ہے مدسہ کئی نہیں ہے مدسہ کے نام پر پیسہ جمع کریں گے جناب والا مسجد کا پیسہ انتظامیہ والا کھا گئے مجھے دین انتظامیہ والا جناب اس پرانوی انتظامیہ تھے مجھے پونس کرو ہساں حساب دیتا ہے گارج یہ ہے کہ ہر انسان چک کرے میرے پاس جو دولت آ رہی ہے وہ حلال ہے کن حرام ہے جناب رسول اکرام